مختلف جیوغرافیہی خصوصیات کی وجہ سے جمہ کشمیر آفات کے نقطہ نظر سے ایک بہت ہی غیر محفوظ علاقہ ہے کھلے میدانوں، اونچے پہاڑوں اور برفیلی چٹانوں کی وجہ سے یہاں عموماً کسی نہ کسی قسم کی آفات آتی رہتی ہے اگر دیکھا جائے تو آفات ہمیشہ فطرت، ٹیکنالوجی اور دیگر جانداروں کے ساتھ انسانی تعامل کا نتیجہ رہی ہے کسی آفات کے بعد بھی طویل عرصے تک لوگوں کی زندگی بلواسطہ متاثر ہوتی ہے دیزاسٹر مینجمین کو سمجھنے کے لیے دیزاسٹر پروسیس کے تصورات کو سمجھنا ضروری ہے سر سے پہلے لیے جاننا ضروری ہے کہ آفات ایک واقعہ یا واقعات کا ایک سلسلہ ہے جس میں جان، املاک، انفرٹیکچر، ضروری خدمات یا ذریعہ معاش وغیرہ کا مقصان ہوتا ہے آسان الفاظ میں ایک آفات کا مطلب قدرتی یا انسانی ساخت وجہات کی وجہ سے ہونے والی حادثہ یا واقعہ ہے جس کے نتیجے میں جان و املا اور ماحولیات کو کافی نقصان پہنچا ہے دیزاسٹر مینجمین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خطری اور خطرات وغیرہ کو سمجھیں دیزاسٹر مینجمین کے معنی دیزاسٹر مینجمین سے مراد وہ اقضامات اور منصوبے ہیں جن کی مدد سے ممکن آفات سے ہونے والی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ دیزاسٹر مینجمین کا موضوع وسیع تر ہوتا چلا گیا ہے ایک وقت تھا جب دیزاسٹر مینجمین کا مطلب صرف راحت اور بچاؤ کا کام ہوتا تھا لیکن آج آفات اور ان کے نقصانات کو سمجھنے کے لیے فیزکس، کیمسٹری، جوگرافیا، حیاتیات اور نفسیات کا متعلق کیا جاتا ہے بہت سے ماہرین کے رائے ہے کہ دیزاسٹر مینجمین کو پالیسی، انتظامی، فیصلوں اور آپریشنل سرگرمیوں کے ایک سیٹ کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے جمع کشمیر اور ممکنہ آفات جیسا کہ ہم نے پہلے ذکری کیا کہ جمع کشمیر مختلف جوگرافی خصوصیات کی وجہ سے آفات کے نقطہ نظر سے ایک بہت ہی کمزور علاقہ ہے یہاں کئی قسمے کے آفات آنے کے امکانات ہیں جیسے پانی اور آب و ہوا سے متعلق آفات ارضیاتی آفات کیمیائی سناعتی متعلق آفات حادثاتی آفات حیاتیاتی آفات آسمانی آفات ان سوی خطرات کو مدنظر رکھتے ہوئے ویلیج ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے گاؤں کے ہر یونٹ کو آفات کے تیاری اور رد عمل کے مختلف پہلوں سے آگاہ کیا جا سکتا ہے ویلیج ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ بہران کے وقت صرف مقامی اشیاء اور چیزوں کو وسائل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے ویلیج ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا واقعی ایک مویسر منصوبہ بنا کر دے ہی برادری کے لوگ امرجنسی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ جان و مال کو بچانے کے قابل ہو سکتے ہیں گاؤں کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پلان کی تیاری کے دوران علاقے میں پچھلے حادثات کو مدنظر رکھتے ہوئے خطرے سے آگاہ ہونے کے بعد منصوبہ بنایا جاتا ہے آفات کے دوران راحت فرام کرنے میں پنچھائتوں کا کردار مشکل حالات میں حوصلہ رکھیں لوگوں کو ڈیزاسٹر کیٹس اور فرسٹ ایٹ کیٹس کے بارے میں بتائیں مقام نوجوانوں کو آفات سے متعلق تربیت فراہم کریں اپنے علاقے میں حفاظتی آلات نصب کریں گاؤں کے ہر فرد کو حفاظتی آلات چلانے کے لیے مطلع کریں تباہی سے متعلق فرضی مشق کروائیں آفات سے بچنے کے لیے اپنی پنچھائت علاقے میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹی تشکیل دینا نہ بھولیں یاد رہے کوئی بھی آفات آئے ہمیں نہیں ڈننا ہر خطرے سے قدر ملا کر مقابلہ کرنا موسیقا موسیقا